پھر یہ چھاتر ہیں چھاتروں جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس میں لوگ ڈاؤن کا سمیں چل رہا ہے تو آپ پڑھائی سکول میں نہیں ہو رہی ہے اس لئے آپ کے لئے اونلائن کلاسوں کی کیاکی کی لیوستہ کے گئے سکول کی طرف سے آپ انا آج بھگون میں دیکھیں تو اپنا پہلا بھاگ سنو کریں گے مانو بھگون کے مو تتوے جس میں بارہ بارٹھیں آپ کو لکھائے گئیں اٹھائی سنگ کے پرسن آئیں گے ایک بار اپنے بھاہت اوگل کے ساتھ پارٹھویں نوٹس لکھیں اس میں پانس پارٹھویں بچے ہوئیں پلاسٹ کے وہ بات میں بن کریں گے اس کے لئے آپ پھر پانس پارٹھوں کے لئے کم سے کم تیس پیج چھوڑ دینا اس کے بعد یہ شروع کرنا ہے یا پھر رجسٹ کو دو بھاگوں میں کرنا کم سے کم پچیس یا تیس پیج چھوڑ گی اس کے بعد اس پارٹھ کے نوٹس بنانے جو اپنا پہلا پارٹھیں ہمان اوگل کی پر کرتی ہیں ویسے چھتر اس میں دیکھیں تو آپ کو لکھایا گیا شروعات میں جب شروع کیا گیا تھا اس میں بھی پہلی کائی میں دیکھیں دو بھاٹھیں چار انگ کے پرسن آئیں گے تو اس میں دیکھیں مان اوگل کی پر کرتی ہیں ویسے چھتر میں دو انگ کے پرسن آئیں گے جیسے پہلے بھاٹھ کا نام دیکھیں مان اوگل کی پر کرتی ہیں ویسے چھتر اپنے گیاریوں بڑھا تھا گول کیا ہے جیو پلس گراپس ہے تو بھگول کے زنگ کے بارے اپنے آپ نے اس تحرد ہوں کی ص veggal جاتا ہے اور بھگول کے زنگ یونان کے اکٹی اس کو مانا جاتا ہے بھوٹی گوگول کے زنگ marketing اپنے لکھ چکے۔ آج اپنے مانو بھگول پر ڈنگیں نہیں بھگول کی دو مٹھی ساتھ ہیں ایک مانو بھگول اور ایک بھوٹی بھگول جس میں بھوٹی گواتاورن پریہ ورنیا کا یا گھٹناوں کا دین کیا جاتا ہے اور مانو بھگول میں دیکھیں تو مکھے تے مانو گوھل گوھل کی ایک مکھے ساتھ ہے جس میں مانو گوھل کی قر۷ہ خلافوں کا دین کریں گے یعنی مانو گوھلیں بہترگیتیں اور سانس کری پریابین کی بیچ سمدھ کیسے یعنی بہترگیتیں Magic پریابین سانس کری پریابین جس مانو گوھل رہنے جس مانو گوھل کرتے ہیں ان کی بیچ سملدھیں مانو گوھل пропریقیتیں یعنی مانو گوھل جو گھڑنائے ہوتی ہیں ایک سまあجی گھٹنانی ہو رہی ہیں یہ ان کا دین ہو جاتا ہے مانوگول کا مخریسے دیکھیں وہ یہی ہے کہ مانوگول کا ادین کرنا یا مانوگول کے اگلا مان کر اس میں دین کیا جاتا ہے جیسے پات کانا میں مانوگول کی پر کرتی ہوں اس میں دیکھیں تو مانوگول میں مانو گھٹناوں کا دین کریں گے مانو کے بہت تک فریاء اور سانس کرتک جو بھی سممند ہیں اس کے بارے پڑھیں گے مانو اور جو بہت تک فریاء ان کے بھی سممند کیا ہے کس پرکار وہ ایک دوسرے کا پروہبک کرتے ہیں کون کونسی گھٹنا ہی ہوتی ہیں جس سے ایک دوسری سے وہ جوڑے ہوئی ہیں یا ان کا پروہبک کر رہے ہیں تو ان سب دین کس میں آئے گا مانو گھر کے انترگر کیا جاتا ہے مانو گھر کی پرکرتی میں دیکھیں تو پرکرتی کا اطلاق مانو پرتی پر جو بھی مانو گھر درشی ہوتے ہیں وہ کیا اطلاق دکھائی دیتے ہیں اور ان سب کا دین کرنب کس میں آتا ہے مانو گھر کے انترگر آتا ہے اور ویسے کی پرکرتی میں دیکھیں تو مانو ایک دیا کلاف کا کندر وندو ہے مانو یہ اور اس میں دیکھیں تو مانو ایک دیا کلاف کا بھکاس کب ہوا کہاں ہوا کیسے ہوا ان سب کا اُتر بھوگولک درشتی کونے سے پرستط کرنا ہے بھوگولک درشتی بھوگول کے حساب سے کیتی آس میں کیا تھا کیسا سمئے تھا کس پرکار واتاون کا پرواہ تھا پھر مدیکال میں دیکھیں ہاں دونے کال میں دیکھیں جیسے جیسے وکاس ہوا اس پرکار امانو بھوگول کی پرکرتی کیا کرتا ہے پرکٹے کرتا ہے تو یہ امانو بھوگول کی پرکرتی پھر ویسے چھتر پڑیں گے جن سنگھیا کے بارے میں پڑیں گے یہ جن سنگھیا کا بھی ترد کیسے پروشے میں کونسے پراغ روح ہیں کونسے جنسوں میں کتنے لوگ رہتے ہیں پرواز کے بارے بڑیں گے پرواز جانتے ہیں ایک ستان سے دوسرے ستان پر جانے کو پرواز کہتے ہیں انترستی یا انتردیشی اس کے بارے بڑیں گے پرناہ ادیواز مانو بستی بڑیں گے نگری اگرامیٹ کتنے بھرگار کے اٹھیں کون کونسی ہیں اور پرجاتی کتھ ساماجک سرنچنہ کے بارے پڑیں پھر پردیش کے پراکرتی سنسادن پڑیں گے یہ بینطرتوں کا دینکرنا بھومی وانجل کھنیز مٹیا دی سانس کرتی گواتا ہوں جو بھی درشے منوسی کے لئے اقلاق دار بنے وہ مانو بھور میں ہی آتھیں اور مانو اور پڑی آرن کے بندے انتر سمند کو پرگٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے جوڑے ہیں اس میں جیوزن تو ہو گئے مانو اور پڑی آرن کے ساتھ انکولن ہو گیا سادن ہو گئے پریوین ہو گئے بہونوس میں پڑیں نیوزن اور پراتی سکسکنٹن پڑیں گے ایک دوسرے سے کس پرکار جوڑے ہوئے ہیں پردیش میں دیکھیں کالی کنکرم دیکھیں تو مانوی گھٹناوں کا صدیو کیا رہتا ہے ایک دوسرے سے جوڑا ہو رہتا ہے اندیرندر گتی سیل ہے لوچپورن ہے ان میں جو کریں ہوتی ہیں واقعی ساگے بڑھتی رہتی تو وہ بھی پڑیں گے اور انیو پڑتے سو سمند پڑیں کس پرکار لوگ کہاں رہتے ہیں کس پرکار کے سمند ہیں کیا گھٹنا ہیں کون کونسی گریہ ہیں کون کونسی ایک دیاقلاب ہوئے کس پرکار سے وہ جوڑے ہیں وہ سب کس میں آتا ہے مانو گھول کے ویسے چھتر کے انترکتیں آتا ہے اب اپن پارٹ شروع کرتے ہیں سروعات میں دیکھتا ہے مانو گھول کا آرت ہے دیکھیں معنو گھول کے ایک آدھار اوتھ ساخت ہے آدھار اوتھ جیسے بھول کی دو مکے ساخت ہیں مانو گھول quiše آدھار اوتھ ساخت ہے کہ جوں میں مانو گھڑنا ہے رین چائنے کے لیے ان کا سب کتیں کس میں آئے گا اور مانو گھول میں دیکھیں تو بھوتک پریاؤن اور سانس کرتک پریاؤن کے بیچ سمند یعنی جو بھوتک گھڑنا ہے کرتی جو پریاؤن اس میں سانس کرتک پریاؤن کی سم викالگا ہے دوسری چھوڑے ہیں اور مانی اپنی گھڑنا میں دیکھیں تو اس کا ویترن کیسے سنسار کے اگن بھاگوں میں دیکھیں تو جو ساماجی قرارتی کی بنتا ہے وہ کس پرگاری دوسرے پر آئی توڑی ان کا دین کس میں آتا ہے مانو گول میں آتا ہے یعنی کیونکہ یہ مانو یہاں رہے گا سماج میں رہے گا ہلگ لگا آرتی گریہ کرتا ہے اپرات میں ایک دیل تیل 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 اور وہ ایک دوسری سے کیا ہوتی ہے جوڑی ہوتی ہیں اور جو بھی اپنا دوسری سے جوڑی ہوتی ہیں تو ان سب کا دین کس میں کہتا ہے مانو گول کے انترکت کیا جاتا ہے یہ نوڈ سے ہے وہ آپ کو ریجسٹر میں اتارا ہے آتا بھاگ کرنا ہے پہلا پارٹ شروع کرنا ہے ریجسٹر کیا تیس پیچ چھوڑ دینا جو پاٹ پاچ پچے سات پاٹ پہلی کر لیئے اس کے کہ مانو گول کا وکاس دیکھیں اٹھارویں اسطاب دی مانا جاتا ہے اچھے سے یا دیکھنا ایک نمبرہ پرسن آسکتا ہے کہ مانو گول کا اچھے سے دیکھنا ہے کئی بار پرسن پوچھا جاتا ہے چیزے بھوگول کے جنگ کو ان لکھایا تھا ایک ایٹی ایسے انوان کی بھوستیت بھوگول کا جنگ جس میں جیوگرپ پیس ہو گیا تھا یہ ٹیسٹ ہونی چھے وہ لکھ چکے پھر بھوٹی گول کے جنگ پس وڈ ہونی اسے وہ بھی لکھایا گیا ہے ایسے آدھونک مانو گول کے جنگ داتا دیکھیں تو جرمانی کون ہے فریڈری کے ریڈ جیل دھیان دکھتا ہے پھر مانو گول کی پریباس آئیں کتاب میں تین پریباس آئیں دے رکھیں آپ کو دو پریباس آئیں لکھائیں کہ دونوں یاد کرنی ہے یہ ایک نمبر کا پرسن پوچھا جا سکتی دو ہی نمبر کا بات ہے کہ ایک نمبر پہلی پریباس ہے فریڈرک ریڈ جیل کے انو ساں جو مادونک مانو گول کے جنگ داتا بھی جرمانی کی بہت بڑے بیدو آئیں نیسی آباد کے سمر تک تھے انہیں پرکرتی کا مانو پر نیتر مانا انہوں نے جو ایچار دھانائیں پناہ کے پڑھیں گے پارٹی میں آئیں گے نیسی آباد سمب آباد ہو نو نیسی آباد دیکھو پریڈرک ریڈر جیل نے کیا پیباس آئیں کہ مانو گول مانو سماجوں اور درہاتل کی بھی سمندوں کا کہیں سنسلیسی تاتی ہیں یعنی مانو گول میں دیکھیں تو مانو سماج مانو گول میں رہتا ہے درہاتل کے بھی جو سمند ان کا کہہ کے جاتے ہے یعنی، میں ہر جاتا ہے سنسلیسی تاتے ہیں کنھ تاہیت سمگز نکالنا کی مانو سماج میں رہتا ہے جو Guardian کے ساتھ جو درہاتل کے ساتھ جو جگھٹ مائن گا تو وہ سب کس میں آتا ہے مانو بھول کے اندرگت آتا ہے تو یہ پریباسہ یاد رہنی ہے پریڈرک ریڈر جائر کے انصار کہ مانو بھول مانو سماج اور دراتل کے بیچ خاص سنسلیشت عدین ہے کہ مانو بھول میں دیکھیں تو مانو سماج میں رہتا ہے اور دراتل کے ساتھ کیا ان کے سنمند جوڑے ہوئے اور اس کا ایک سنسلیشن کرنا ہے نسکرس نکالتا ہے وہ کجھ میں آتا ہے مانو بھول میں آتا ہے پھر ایک لائن میں نے لکھی ہے پریڈرک ریڈر جائر کی پریوازہ نے پرسید بستق اینトڑی جیوگراثی میں دی جو اس کی پرسید بستق اچھے سے دیان دکھنا ہے کہ ہی بار ایک نمبر کا پرسید آتا ہے کی ریڈر جائر کی پرسید بستق کا کیا لکھی ناو لکھی تو آپ بتائیں گے انتر ہوپو جیوگراثی یعنی ایک نمبر کا پرسید resigned کے انتر ہوپی جیوگراثی کے لائنے ک źروپ سے زیادتا ہے یعنی پر کرتی کا نیانترڈ مانو پرینوں نے بھی مانائیں جو بھی پریابن ہوتا ہے جو بھی گھٹنائیں ہوتی ہیں وہ مانو کو کسی نہ کسی روح میں کیا کرتی ہیں پروابیتیں کرتی ہیں پریواسہ دیکھیں مانو وہ چنچل مانو چنچل کیا سی ہے اور ایس تھا ہی پرتوی کے پارس فرک یعنی پرتوی ایس تھا اس تھیر نہیں اس کے بیچوں پریورتن ہوتے ہیں ان سب کا دین کس میں آتا ہے مانو گھر کے انترڈ کیا جاتا ہے تو یہ پریواسہ دیکھیں مانو گھر چنچل مانو اور ایس تھا ہی پرتوی کے پارس پریک پریورتن سیل سمندوں کا دین ہے مانو گھر میں دیکھیں تو مانو چنچل کیا سیدھ رہتے ہیں اور ایس تھا ہی پرتوی ایس تھا اس تھیر نہیں اس کے بیچوں پر پریورتن سیل سمند ہیں یعنی دوسرے جوڑی ہوئے ہیں جو بھی گھٹنائیں ہوتی ہیں ان سب کا دین کس میں آتا ہے مانو گھر کے انترڈ کیا جاتا ہے تو یہ یاد کرو کہ امریکن گھر میں تاہیدن سی سیمپل نے کیا پریواسہ دیا کہ مانو گھر چنچل مانو اور ایس تھا ہی پرتوی کے پارس پریک پریورتن سیل سمندوں کا دین ہے کہ مانو گھر میں دیکھیں تو مانو چنچل کیا سیل پرتوی کے ایس تھا ہی تو ان کے بیجو بھی پریورتن ہوتے ہیں ان کا دین کیا جات پھر پریورتن جل نے دیکھیں ایک لائن یاد کرنی ہے پارتوی ایکتہ پر چھوڑ دی پارتوی سمپل پرتوی کے ایک اکھائی مانے پارتوی ایکتہ سبت کو سمجھنا ہو یعنی سمپل پرتوی کے ایک دوسری بہت جوڑی ہوئے ایک ساب اور ایک اکھائی مانے کسی پرتوی کے ایک بھاگ میں کوئی گھٹنا ہوگی جو پرتوی کی طرف ہے تو اس کا پروہہ کیا ہوتا ہے دوسرے پر دکھائی دیتا ہے اور مانو سے گریہ کلاب پرواتاورن کے پروہہ کبھرانگ کیا یعنی منوس سے جہاں بھی رہتا ہے جہاں بھی رہے گا جہاں بھی گریہ کرتا ہے ان سب کا پرواہ کیا ہوتا ہے مانوں پر دکھائی دیتا ہے یعنی جیسا وہ آتا ہونے وہ کیا کرتا ہے مانوں کو پرواہویت کرتا ہے چاہیے کوئی ڈھنڈے چھتر میں رہتا ہے گرم چھتر میں ہے اس ان کا ٹی وندی چھتر ہے سوسک چھتر ہے تیادی گور ساوال آیا چھتر ہے پہاڑی چھتر ہے مرسطلی چھتر ہے تو مانوں کو جو بھی باتا ہونے وہ کیا کرتا ہے اس کو پرواہویت کرتا ہے تو یہ ریٹ چیل کی انسوار دیکھنا ہے کہ پہارتھوی اقتا پر زورتی ہے سمپون پرکتھو کو کیا مانا ہے اس نے کی کئی مانا ہے اس کے بعد اپن آگے کچھ اور ویدوانوں کے بارے میں پٹیں گے جیسے ہی ڈالٹی بلاس سے اس نے سمبھاوات کی پرینہ رکھی تھی تھی سمبھاوات کیوں پٹیں گے مانوں کا نینترد کرٹھی مانا گئے نیسیے پڑھا مانا گئے اس کے بعد اگر نیتیوات یا نیٹسیے پڑھا ہو رہا ہے جس میں نے تو پرکرتی مانوسیے پڑھا نینتر کرسکتی ہے نے مانوسیے پرکرتی مانینتر کرسکتا ہے تو بیاد پڑھے تو مانوں کو لکا ویکاس ہے ی CBS v6Mانوں کو لکا پرکرتی کیا ہے جیسے پرکرتی میں ہمیں دیکھتے ہیں exemplwir کہ ایلگ لگ سمند ہوتے ہیں جیسے ونسپتی کا سمند پودوں سے ہے ویسے بھول کا سمند دیکھیں تو کے اندر مدرک ستھانے کہاں کب کیوں کوئی وستو ہی کون سی گھٹنا ہی ان سب کا آپن ورنم کریں وہ کس میں آتا ہے بھول کے انترگتی آتا ہے بھولک ڈن سے دیکھیں تو جو بھی کریاء کلاب ہوتے ہیں جو بھی گھٹنا ہی ہوتے ہیں جو بھی کریاء ہوتے ہیں ان سب کا آدھین یہ ایک ویسے وستو کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس میں کیا جاتا ہے تو یہ اپن پڑھیں گے ابھی ایک بار دوبارہ لکھیں جو آپ پاس اپنے پڑھا ہے آپ رجسٹر میں اکاریں گے نوٹ سمنہ کریں یا تو رجسٹر کے دو باغ کریں جو پانس پارٹ بچے ہیں بھار زنزن کیا رہتے ہیں اپنے شروع کیے تھے اکیس سے پتسیس وہ بات بھی کریں جب ہی پہلا پارٹ شروع کی ہے جو اپنا پہلا باغ ہے تو اس پارٹ کا نام ہے ایمانو باغ کی پرکتی ہو رہی بیس سے اچھے تر یعنی بیس پتسیس یا تیس پیز آپ کو چھوڑنے ایک پارٹ کی حساب سے چھ پیز کی حساب سے پانس پارٹ جو بچے ہیں اس میں یا پھر جسٹر کے دو باغ کر کے آپ کو شروع کرنے تو بہلے ایمانو باغ کھارت لکھو جو یہاں پہ لکھا ہے پھر یہ پرسن میں تو نہیں آتا سامانے بات ہیں تو دیکھنے ایمانو باغ کیا دارگوٹ ساکھا ہے ایمانو باغ تیگر پر یا انہیں سانس کرتی ہوتا ہے ایمانو باغ کی جو گھڑنا ہی ہوتی اس کا دین یا جو بھی ایمانو باغ کی ساماجی قرارتی کری ہیں ان کا دین کس میں آتا ہے ایمانو باغ میں کیا جاتا ہے پھر ایمانو باغ کا بکاس کونچی ستاوتی میں دیکھنا اچھا پرسن ایک نمبر کا اٹھارویں ستاوتی مانا جاتا ہے اور آدھونک مانو باغ کی جنمدہ تاکونے جرمنی کی پریٹرک ریٹ جیل کیونکہ ایک ایک نمبر کی دوئی پرسن آگی اس وارت میں چھوٹا بات ہے تو یہ دیکھنا اچھا سی کہ آدھونک مانو باغ کی جنمدہ تاکونے پریٹرک ریٹ جیل اس کے بعد دو پریواسائیں آپ کو میں نے لکھنا ہی دو نمبر تو اچھا سی یاد کر دوں پہلی ہے پریٹرک ریٹ جیل کی انسوار کی مانو باغ اور مانو سماچوں اور دراتل کے بھی سمندوں کا کیا ہے سنسلی چیتہ دین ہے کی مانو باغ اور مانو سماچ میں رہتا ہے مانو اور دراتل کے بھی جوز کے سمند ہیں ان کا نسکرس نکالنا سا نکالا اس کا دین مانو باغ نہیں کیا جاتا ہے اور پریٹرک ریٹ جیل نے دیکھے یہ پریواسائیں کس میں دیئے اپنی پرسید بستک انتروپو جیوگرافی میں دیئے اس کے بعد اپنے آگے کے پڑیں گے تو اس پارٹ میں اس پرکار سے آپ کو چار ویڈیو ڈال لے جائیں جس میں اس پارٹ کو اپنے پورا کریں گے چھوٹا ہی پارٹ ہے ایک ایک نمبر کے دو پرسن آئیں گے تو یہ آپ کو جو آج بتائیں اس کو آپ نوٹس کے روم میں اپنے ریجسٹری بتا رہیں گے ریجسٹر کا عددہ بھاگ کر رہنا جو پانچ پارٹ بچے اس کے لئے آپ تیس پیچ چھوڑ دینا اپنے ریجسٹر کے گنگے اور اس کے بعد اس کو پہلے پارٹ کو شروع کرنا ہے مانو بھول کی پرکارتیوں ویسے چھتر اور اس میں دونوں پریباس آئیں یاد کرنی اور بکاس کب ہوا آتونک مانو بھول کے جنودہ تک ہونے یہ یاد کرنا ہے